السلام علیکم دوستو آج ای ڈی ایس کی کلاس نمبر ایٹ مجھے دوبارہ بنانی پر کی ہے کیونکہ جب میں اس کے ایسی او کر رہا تھا تو ایسی او کے درمیان مجھے پتہ چلا کہ جو میں نے کلاس ایٹ بنائی تھی وہ بلکل بلینک رینڈر ہو گئی ہے یہ میں اپلوڈ بھی کرتی تھی لیکن یہ ہے کہ چلے میں مجھے کلاس دوبارہ بنانی پر کی ہے پھر یہ نائن، ٹین اور ایلیون جب میں اس کی اسی او کر رہا تھا تو دیکھا جی کہ یہ تو بلکل بلینک ہے تو میں نے کہا چلے اب اس کو بارے میں دوبارہ ایک نئیس کلاس بنا لیں گے اور یہ بھی آپ کو ایڈیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ میں جب اس کو ڈوال منیٹر پر کام کر رہا ہوتا ہوں تو میں اس طریقے کے ساتھ کام کرتا ہوں یعنی میں آدھا حصہ ادھر استعمال کرتا ہوں اور آدھا دوسری طرف اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس طریقے کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے اب بھئی وہ کیا تھا کیا اس کو کہتے ہیں جی کہ سیٹ اپ ٹو اور چھوٹا سا کیا تھا کہ کمپیوٹر کون سا ہو میں اس کا لنک پی اوپر دے دوں گا آپ دیکھ سکیں کہ دو منیٹر پر ایڈیس کیسے یوز ہوتا ہے تو یہاں سے میں اب کلاس ایٹ میں میں نے کیا کہا بتایا تھا جی یہ ہے ساتھ ہے جی ملٹی لیئرز اور ملٹی لیئرز کیا ہوتی ہیں ملٹی لیئرز ہوتی ہیں ایک سے زیادہ لیئرز یعنی ایک لیئر ہے اس کے اوپر دوسری لیئر پھر اس کے اوپر تیسری لیئر اور اس کے لیے میں نے ایک یہاں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میں نے ایک موبائل کلپ وہ اس کو کیا تھا ٹھیک ہے ڈسٹاپ بھی آڈیو بند ہے تو یہ دیکھئے یہ ایک موبائل سے کیا ہوا کلپ ہے تو ملٹی لیئرز ہم اس کو فل سکرین بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس طریقے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ ایک لیئر ہے یہ دو لیئرز کو اگر ہم ختم کر دیں تو یہ ایک لیئر ہے پھر میں نے یہ دوسری لیئر ابھی آپ کو دوسری لیئر دکھاتا ہوں تو میں نے صرف پوزیشن چینج کیا ہے پھر میں تیسری لیئر دکھاتا ہوں تو اس کے کلپ اور اب مجھے ایک کلپ اور چاہیے تو میں اسی کو میں پہلے اس کو کرتا ہوں ڈوال موڈ پہ جی آگے جی ڈوال موڈ اب میں اس کے ڈبل کلک کی نا تو یہ مجھے یہ جو ایک مانیٹر رہا ہوتا ہے اس کا آہ سورس مانیٹر بھی جس کو کہتے ہیں تو مجھے اس کا کلپ کا پریویو نظر آ گیا ہے تو یہ میں نے اس کے اوپر رکھ دیا اور اب میں ایک فیلال دو لیئرز پہ کام کرتا ہوں تو یہ جی دو لیئرز ہیں اب یہ لیئر اور یہ لیئر یہ دونوں ایک ہی ہیں اور آج میں یہ بھی بتا ہوں کہ پنکھا اس ٹیمان ہے اور شاید آواز میں زیادہ تھوڑی سی نوائز ہو لیکن میں ریموو کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں بغیر پنکھا کی ساری ویڈیوز بناتا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایک لیئر ہے اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور اس کو بھی میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ دونوں ایک جیسی ہی لیئرز اوپن ہو رہی ہیں یہ دیکھیں اب اب یہ تو ہو گئے ملٹی لیئر ملٹی لیئر پہ ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں کہ ملٹی لیئر پہ بالفرز یہاں پر ایک بھی لاغ ہے تو بھی لاغ کی اوپر ہم اس ایریے میں چاہیں تو ہم اپنا کوئی لوگو لگا سکتے ہیں نیچے ہم کوئی سٹریپ بھی لگا سکتے ہیں سٹریپ ایٹ یعنی آپ کو اپنا چینل سبسکرائب کریں یا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں وہ ہم وہ بھی کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے ہمیں ایک الگ لیئر چننی پڑے گی یعنی یہ لیئر ہے اس لیئر میں ہماری مین فوٹیج ہے یہ والی جو لیئر ہے اس لیئر میں جی ہم اپنا کوئی نیچے سٹریپ ایٹ لگا دیں گے اس سائٹ پہ اور اگر ہم نے یہاں پہ لوگو لگانا ہے تو لوگو ہم تیسری لیئر کے اوپر لگا دیں گے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں چلے میں بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ ایک لیئر ہوگی یہ دوسری لیئر یہاں پر آپ کو جو لیئاوٹر ہے لیئاوٹر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کے آپ کلک کریں نہیں تو ایف سیون اس کی شارٹ کٹ کی ہے ایف سیون پریس کیا تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک ڈائیلاک باکس اوپن ہو گیا ہے شروع میں ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس ٹائپ کا ڈائیلاک باکس اوپن ہوگا چھوٹا سا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو نیچے یہاں پہ کریں اور اس کو کنٹرول کی بورڈ سے اپنے کنٹرول پریس کرنا ہے اور ماؤس کا سکرول ویل اس کو اپ کرنا ہے تو یہ آپ کو زوم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اچھا لیئر اوٹر میں آپ کے پاس کچھ سیٹنگز ہیں ایک تو کراپ کی سیٹنگ ہے ایک ہے ٹرانس فارم ٹو ڈی ٹری ڈی اور یہ پھر اس کا زوم آپ کر سکتے ہیں یہ اس کا ہاتھ کا نشان کہ آپ یہاں سے اس کو ایسے کر سکتے ہیں زوم کرنے سے کیا ہوگا کہ آگے پیچھے چھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لیئر لیئر اوٹر کے میں پہلے آپ کو کچھ اور بھی چیزیں بتا دوں وہ میں اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اس کلک کے اوپر میں اس کو اسی کے اوپر ڈبل کلک کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ایف سیون اس کو پریس کرتا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کچھ حصہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ ہے رائٹ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں دیکھئے تو آپ کے پاس ایک ہے لیفٹ یہ ہے جی رائٹ یہ ہے ٹاپ اور یہ ہے جی باٹم اب ان کا کیا رول ہوتا ہے یہ دیکھئے اب میں لیفٹ سے اگر میں اس کو کرنا شروع کر دوں اس سائٹ کے اوپر تو یہ دیکھئے یہاں سے حصہ فلم بلینک ہونا شروع ہوگی یعنی یہ دیکھئے یہ والی ویسے جو تھی وہ یہاں سے حصہ کٹ ہو گیا ہے لیفٹ سائٹ سے میں لیا اوڈر بے اس دفعہ کلک کرتا ہوں اور میں اس دفعہ رائٹ سے اس کو کٹ کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ رائٹ سے کٹ ہونا شروع گیا اور میں لیفٹ کو ایسے بڑھا سکتا ہوں اس طریقے کے ساتھ ہم چاہیں تو اپنے جو موبائل کی فوٹیج ہوتی ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں موبائل کی ٹائپ کی طرح پھر اگر آپ کو اوپر سے ہی کچھ کٹنا ہے اور یہاں سے نیچ کے بھی کٹ سکتے ہیں اور بھی پورا کر دیتے ہیں اور یہ تو ہو گیا بھی ایک اگر ہم اسی کے اوپر ایک ملٹی لیئر لگاتے ہیں میں اس کو کنٹرول سی کرتا ہوں اور اس کو سلیٹ کرتے کنٹرول بھی کرتا ہوں یہ کلاس ہو سکتا تھوڑی سی لمبی ہو جائے اور اگر لمبی ہوگی تو چھے منٹ کی تو ہو چکی ہے لیکن یہ تھوڑی سی تفصیل سے ہے کیونکہ اس سے جو آگے میں نے کی فریمز بتائے تھے اگلی کلاس میں تو ہمیں کلاس دوبارہ بنا رہا ہوں اور اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ تھوڑے بہت اینیمیشن بھی بنا لیں گے اور اینیمیشن میں کیا ہوگا کہ اگر آپ نے یہاں پہ نام دینے اور نیچے ایک آپ دیکھ جاتے ہیں کہ کوئی اور چیز اس کی کوئی ایسے سٹریپ آئے یعنی اس کا ایک جو ٹیکس جہاں پہ لکھا ہو تو اس کے نیچے ایک بیگرونڈ ہے تو اس کو اینیمیٹ کر کے آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ ہم آگے چل کے کریں گے اچھا یہ تو اب لیئر اوپر اور اوپر والی لیئر ہمیشہ آپ کو پہلے نظر آتی ہے اور یہ اس کے نیچے والی لیئر تھی اب میں اسی طریقے کے ساتھ چاہتا ہوں اس کو ہم نے کدھر سے کیا تھا ہم نے اس کو لیفٹ سائٹ سے کٹ کیا تھا ہم اس کو پورا 50 کر دیتے ہیں یہ 50 ہو گیا یعنی پورا اس کے جو سکرین کا ہاف ہو گیا اب یہ والی لیئر اوپر اب یہ چونکہ فل ہے تو یہ آپ کو فل نظر آئے گی ہم اس کو لی آؤٹر پہ کلک کرتے ہیں پہلے ہم نے لیفٹ سائٹ سے کیا تھا اس دفعہ ہم رائٹ سائٹ سے کرتے ہیں یعنی پہلے ہم نے رائٹ سے کیا تھا اس دفعہ ہم لیفٹ سے کرتے ہیں اب لیفٹ کیا جی ماغل ہے چھوڑ دے کٹ کر اور اس کو کر دیا 50 اب 50 کرنے سے کیا ہوا کہ یہ دیکھیں ہافیڈیو یہ آگی اور ہافیڈیو یہ آگی تو یہ تو ابھی اس کے ٹو ڈی اس کو ہم چاہیں تو ہم 3 ڈی میں بھی کر سکتے ہیں اور 3 ڈی میں جیسے ہم آفٹر فیکٹ بغیر ہمیں کر سکتے ہیں ہر آفٹر فیکٹ کا فیلال میں نے بھی تب کوئی ٹوٹوریل اپلوڈ نہیں کیا ہوا ہو پی آگے چل کے نشانہ کر ٹائم ملا تو بنا دوں گا تو یہ تو جو ہو گیا جی دیکھیں اب یہ دو کلپس ہیں لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو دونوں کلپ ہیں فل سکرین آئے اس کے لیے ہم ہم پہلے اس لے آوٹر پر ڈبل کلک کریں گے اور اس کو میں بھی کر دیتا ہوں جو اس کا میں نے یعنی 50% یہاں سے ہافت کیا تھا اس کو میں نے فول کر دیا اور اس لے آوٹر پر کلک کرتا ہوں یہاں سے ہم نے رائٹ سائیڈ پر کیا تھا اور اس کو بھی ہمیں فول کر دیا اچھا اب یہ دونوں چیزے جو کلپس ہیں اب جو اوپر والا کلپ ہے وہ تو ہمیں نظر آئے گا لیکن نیچے والا کلپ ہمیں نظر نہیں آئے گا میں اس کو اس کے کلپ کے مطابق کر دیتا ہوں اس کی یعنی اس کا جو ڈویشن ہیں دونوں کلپ کی برابر کر دیتا ہوں اس دفعہ میں ایف سیون اوپر والے کلپ پہ کرتا ہوں اور اس کو میں نے ابھی کیا کرنا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے پاس کچھ ابھی اطفال زوم ٹول سیلیکٹ ہے یہ ہے جیس کا سیلیکشن ٹول وی یہ ہے جیس میں فوٹو شاپ میں بھی یہی ہوتا ہے آفٹر فیکٹ میں بھی یہی ہوتا ہے اور پریمیر پرو میں بھی اب میں نے اس کو چاروں کونوں سے پکڑ کے نہ ایسے الکا سا ڈریک کرنا بھی میں نے کلک چھوڑی نہیں ہے جیسی میں نے اس کو چھوڑا کلک تو یہ دیکھئے اب میں اس کی پوزیشن کہیں بھی کر سکتا ہوں اب جیسے اب یہ ایک ایفیکٹ بن گیا ہے پکچر اینڈ پکچر یہ دیکھیں یہ ایک پکچر اینڈ پکچر کا ایفیکٹ بن گیا ہے اس طریقے کے ساتھ ہم چاہے تو ہم چار اگر ہم نے کوئی ایسی ویڈیو فوٹیج دکھانی ہے جس میں ہم نے چاروں ویوز کو اکٹھا دکھانا ہو ایسے چھوٹا چھوٹا کر کے تو چلے ہم کر کے دیکھتے ہیں ان دونوں کلپس کو میں یہاں سے کپی کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دو کلپس ہمارے پاس پیسٹ ہو گئے ہیں اور یہ ابھی آپ کو صرف ٹو ڈی سکھا رہا ہوں اب میں اس کو کپی کرتا ہوں اور یہ جو سب سے نیچے والی لے رہا ہے اس میں پیسٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی میں اس کے برابر کر دیتا ہوں یہ اب اب میں ان کو چاروں کو ذرا برابر کرتا ہوں یہ سب سے اوپر والی لے کو میں نے لے والی پر سیلکٹ کیا اور لے آود عارف پر سیلکٹ کرنے کے بعد میں اس کو بالکل کونے میں لے جاتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے ایسے تھوڑا سا اس کو ٹرانس فارم کرتا ہوں یعنی ٹرانس فارم یہ تارمہ ہے یہ ہوتی ہے اس میں آئیț ٹرپ میں اسی طریقے کے ساتھ آپ کو یہ پاس یہ جو خانہ آ رہا ہے یہ دیکھئے یہاں تک ایک ہم نے پورا کرنا ہے ایک ہم نے یہاں تک پورا کرنا ہے اور ایک ہم نے یہاں تک پورا کرنا ہے اور ایک ہم نے یہاں تک پورا کرنا ہے اب میں اس کو اس کے درمیان میں ایڈجسٹ کرتا ہوں یہ ہو گیا اگر آپ کو ایسے کرنوا مشکل پیش ہے تو آپ کے پاس یہاں پر ایک آپشن آئے گا سٹریچ کا یہ دیکھئے یہ سٹریچ لکھا آ رہا ہے اب یہاں پہ 59.50 آپ نے اس کو سمپل آپ نے کر دینا جی بے شک مینول کر لیں یہ آپ پہ میں نے کسی بھی ایک کو سلیکٹ کر رہے ہیں ایکس یا وائے کو اس کو آپ کر دیں 50 تو یہ پورا پورا اس خانے کے برابر ہو گیا یعنی یہ جو آپ پاس سے نظر آ رہے تھے خانے میں اس کے کلپ پہ آپ کو دکھاتا ہوں اب میں دوسرے کلپ پہ آنے لگوں اب یہ دیکھیں آپ کے پاس چار خانے ہیں یعنی ایک یہ خانہ یہ ہے تو یہ خانہ دوسرا یہ تیسرا اور یہ نیچے چوتھا یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے اب ایک تو ہمارا مکمل ہو چکا اب میں چاہتا ہوں یہ جو راو صاحب کے فوٹیج ہے وہ اس سائٹ پر آئے تو میں لے آوٹر پہ ڈبل کلک کرتا ہوں اور اس کو میں اسی طرح بغیر کچھ کیے میں نے اس کو جا دیکھے یہ کیا لکھا ہوا جی سٹریچ یہ ہنڈرٹ ہنڈرٹہ دونوں تو ہم اس کو ففٹی کر دیتے ہیں بے شک ایکس کو کریں یا وائے کو کریں تو یہ ہو گئے کہ اس کے مطابق اور اب ہم نے اس کو اس کے مطابق اللائن کرنا ہے اور اب میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو اوکے کرنے سے کیا ہوا دیکھئے میں اس کو فول سکرین کر کے دکھاتا ہوں جس میں ایک میں دیکھئے گلائٹر بھی ا Brewڈ رہا ہے باقی دو میں ایک میں شکیل صاحب ہیں ایک میں راو صاحب اب یہ کلپ چونکہ بڑا تھا اور باقی اتنے تھے تو میں اس کو یہاں سے کٹ کرتا ہوں اب میں ایک کلپ چونک بلکہ اس کو پہلے اس کے برابر کرتا ہوں تو میں لے آؤٹر پہ ڈبل کلک کروں گا اور اس کو میں 50 کر دیتا ہوں یہ 50 کر دیا اور میں نے اس کے مطابق الائن کر دیا یہ دیکھیں یہ تین ہو چکے ہیں برابر اب ہم نے ایک چوتھی لیر ایڈ کرنی ہے تو ہم یہاں سے کریں گے ایڈ ویڈیو ٹریک اور اس کو اوکے کر دیں گے اب ہم ایک کلپ کوئی بھی اٹھاتے ہیں میں یہ والا اٹھا کے اس کے اوپر پیسٹ کر دیتا ہوں اور میں اس کو یہاں سے دکھاتا ہوں اوپر والی لیر ہے چونکہ ہمیں فل سکرین نظر آ رہی ہے یہاں تک ہے اس کو میں نے ایم سے پریس کیا اب اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں ڈبل کلک کر کے اب اس کو بھی مہنے کر دیتا ہوں 50 اور اس کو میں اس کے مطابق الائن کر دیتا ہوں میں تھوڑا سیس کو خراب کر دیتا ہوں پوری الائنمنٹ سیل نہیں کرتا یہ دیکھیں اب ہمارے پاس آ چکے ہیں چار کلپس ہیں چار لیرز میں ہم نے ملٹیپا لیرز میں کام کیا ہوا ہے لیکن اگر یہاں پر آپ گوھر کریں تو یہ دیکھیں یہ لیر تو بلکل ٹھیک جا رہی ہے لیکن یہ لیر یہاں سے یہاں تک یہ دیکھیں یہ والی یہ لیر اس کے اوپر چلی گیا اور یہ بھی یہاں پر آپ گوھر کریں تو یہ والی لیر جو ہے یہ تھوڑا سا سکرین کے اوپر آ گیا یعنی یہ بلکل چاروں سائیڈوں سے برابر نہیں ہوئی تو اب ہم چاروں سائیڈوں سے اس کو برابر کرتے ہیں پہلے آپ یہ لیر سلیکٹ کر لیں بے شاق کوئی بھی اس کو لیا اوٹر میں جائیں میں ابھی فیلال سب سے نیچے والی لیر میں آیا ہوں اور نیچے والی لیر میں آنے کے بعد یہاں سے اگر آپ تھوڑا سا اس کو ادھر گوھر کریں تو یہ دیکھیں ایکس ایکس وای اچھا یہ اس کے اینکر پوائنٹ اینکر پوائنٹ اس کا یہ والا ہوتا ہے درمیان والا یہ فوٹو شاپ میں بھی ہوتا ہے انکر اور آفٹر فیکٹ میں بھی اور باقی پری میر کے اندر بھی اچھا اس کی پوزیشن دیکھیں ہم نے چونکہ یہ پوزیشن چینج کی تھی تو پوزیشن میں نے جب اس کو اس کے مطابق کیا یہ دیکھیں یہ پچیس ہے اس کو آپ پتیس اشاریہ دس ہے اور دوسری ویلیو دیکھیں یہ ہے جی بائیس اشاریہ چالیس اس کو ہم نے ایکس کو ہم نے کر دیا پتیس ایکس ہوتا ہے ہمیشہ رائٹ ٹو لیفٹ اور وائ ہوتا ہے ٹاپ ٹو بارٹم ایکس اور وائ اچھا یہ اب اس کے برابر ہوگی اب ایکس یہ بلکل برابر ہو چکی ہے لیکن اب وائ ابھی بھی بائیس پر ہے اس کو ہم اگر ایسے میں یہ اب دیکھیں بائیس اشاریہ چالیس ہے تو اس کو میں ویسے مینور کرتا ہوں یہ دیکھیں ویلیوز چینج ہونا شروع ہو گئی اس کو ہم نے پورا پتیس کر دینا یہ زیادہ ہو گیا جی پورا ہم نے اس کو پتیس کر کے اوکے کر دینا ہے اب یہ ایک ویلیوز بلکل ٹھیک ہو چکی ہے اب ہم دوسری ویلیوز پر آتے ہیں تو اب اس کی پوزیشن اب کیونکہ یہ اس طرف ہے اس طرف پلاس میں آئے گی اس طرف آئے گی مائنس میں دیکھیں میں یہاں پہ کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں پلاس ہو رہی ہے جیسے ہی یہ دیکھیں یہاں پر مائنس ہونا شروع ہو گیا اس کو ہم نے مائنس ٹوائیوز کرنا ہے مائنس پتیس پورا ہم نے ایک ایریا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہ جو اتنے ایریس میں جو آپ کو گائیڈ لائنز نظر آ رہی تھی تو یہ پچیس پتیس ہے یعنی پتیس پتیس یہ ہوگی پچاس پھر یہ پتیس پچیس پچیتر اور یہ ہوگی پتیس سو یہ ہوگی جو دو برابر ہو گیا اب ہم آتے ہیں تیسری لیئر میں اور اس کے لی آوٹر میں آتے ہیں لی آوٹر میں آنے کے بعد ہم نے اس کو یہ والی لیئر ہے ہمارے پاس اور اس کو ہم نے مائنس کرنا ہے یہ دیکھیں مائنس کیا اور یہ پتیس پورے پورے برابر ہوگی اب یہ آخری لیر رہتی ہے اور آخری لیر یہاں پر ہے اس کے لے آؤٹر میں جانا ہے اور لے آؤٹر میں جانے کے بعد ہم نے اس کو مائنس پتیس کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہاں تک یہ دیکھیں یہ مائنس میں جا رہی ہے یہ والی ویلیو یہاں سے پوزیشن جو اس کی یہ مائنس میں جا رہی ہے جبکہ یہ مائنس میں نہیں جا رہی تو ہم نے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے اس کو ہم نے پتیس ہی کر دینا ہے اور یہ جو مائنس پتیس ہے اس کا جو پوائنٹ ٹو فائنٹ زیرو ہے اس کو ہم نے ختم کر دینا ہے اور کلاس لمبی ہو رہی ہے لیکن یہاں کہ آگے آپ کو بہت کام آئے گی اب یہ پورا پورا برابر چاروں سائٹوں سے برابر آ چکی ہے تو یہ لی آؤٹر کا ابھی تک ہم نے صرف ٹو ڈی پڑھا ہے اس کا ہم نے ٹری ڈی نہیں پڑھا اور یہ اگر آپ کو تھوڑی بہت لائن نظر آ رہی ہو تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا یہاں پہ مجھے نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ موبائل کلپ ہے ہائر ایس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے جب آپ اپنی پریکٹس کریں گے تب آپ کو صحیح پتہ چلے گا یہ تو ہو گئے جہاں ہم نے اس کے ٹو ڈی پڑھ لیا اب میں اس کی ایک لیئر یہاں سے ختم کرتا ہوں اور ایک لیئر ہم اس کی یہاں سے کرتا ہوں تو یہاں تک تو ہم نے ٹو ڈی اس کی لیئر پڑھ لیا ہے یعنی ٹو ڈی اس کی کیا ہے ٹو ڈی میں صرف پوزیشن چینج کرنی ہوتی ہے اس کو میں ادھر لے جاتا ہوں اور اس کو میں کرتا ہوں جی یہاں پہ یہ مائنس پتیس اور یہ تھوڑا سا اس کا مائنس پتیس اب یہ دو لیئر برابر ہو چکے ہیں اب میں اس لیئر کو نیچے کی طرف لے کر آتا ہوں دریک کرتا ہوں میں نے اس لیئر کو سلیک کیا اور لے آوٹر پہ آیا اور میں نے اس کو یہاں پہ کر دیا اور اس کو ایک دفعہ پھر ہم نے پتیس کر دینا ہے اور یہ چوبیس شہریہ پچاس ہے تو اس کو بھی ہم نے پتیس کر دینا ہے امید ہے کہ آپ اتنی چیز بات سمجھ گئے ہوں گے اور یہ میں کلاس اس لیے لمبی بنا رہا ہوں کہ اس میں میں جو چیزیں سکھائی تھی پہلے مجھے اب یاد نہیں کہ میں نے کیا سکھایا تھا تو ملٹی پر لیئر پہ کام کرنا سکھایا تھا تو اس طریقے کے ساتھ آپ ملٹی پر لیئر پہ کام کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ تو ہم نے کر لیا اب ہم نے ایک کرنا ہے کہ ہم نے اس موبائل کا فوٹیج کیسے بنانے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے لی آوٹر میں جاتا ہوں اور لی آوٹر میں جا کے اس کو میں زیرو کر دیتا ہوں اس کو میں zero کر دیتا ہوں اب یہ بالکل center میں آ چکا ہے اس کا anchor point جو ہے وہ بھی center میں ہے اور anchor point کو اگر میں یہاں سے 10 کروں تو یہ دیکھیں جہاں سے anchor points ہے یہ والا اس کے according یہ دوسری طرف گیا ہے anchor point کو میں نے نہیں چھڑنا میں نے اس کو zero ہی کرنا ہے اور اب میں نے اس کی جو stretch اس کا size from 50% ہے اس کو میں نے 100% کر دینا ہے جیسی میں نے اس کا x کا 100 کیا یہ y کا automatically 100 ہو چکا ہے اب آپ یہاں سے قریباً اتنا اس کو 30 پہ کر دیتے ہیں یہ اگر 30 30 آپ left سے cut گیا اور اس کو امنکار دینا چی 30 یہ اب ایک قسم کا mobile کی جو footage ہے اس type کی بن چکی ہے یہاں پر اگر آپ اپنا text دینا چاہے تو یہاں پر آپ text وہ بھی add کر سکتے ہیں اوپر logo لگانا چاہے جس طرح بھی آپ کو مرضی کرنا چاہے اب میں ایک mobile کا clip جو میں نے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے کرنا ہے فل سکرین اس کو میں پہلے delete کر دیتا ہوں یہ mobile سے ہی short ہوا ہے تو یہ میں نے اس کو double click کیا اور اس کو ادھر کر دیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو تینوں clip ہیں یہ تینوں برابر آؤں فل سکرین پر برابر ہو جائیں اس کی value کیا ہے جی میں پہلے ان سب کو میں delete کر دیتا ہوں میں پہلے سب سے پہلے ادھر لا کے رکھا ایک clip پھر ایک clip ادھر لا کے رکھا اب میں نے اس کو f7 یا layouter پر کلک کیا اور اب میں نے اس کی position یہاں سے manual change کر دی اب اس میں تھوڑا سا gap آ رہا ہے تو اگر gap آپ دینا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے نہیں تو اب اس کو بھی ہم آگے دیکھتے ہیں اچھا اس کو میں نے ایک دفعہ یہاں پر تیسری دفعہ میں نے جو تیسری layer کے اوپر کلک کی یعنی تیسری کے layer کے اوپر میں نے یہ رکھا یہ والا footage اس کے layouter میں گیا تو پہلے ہم نے right side پر کیا تھا اس دفعہ ہم اس کو left side پر کریں گے اور یہ آگا جی left side پر اس کو ہم full screen کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا بنائے جی یہ دیکھئے اب ہم چاہیں تو جیسے میں نے ایک پیچھے filterت والی class بنائی تھی اس میں یہاں پر آپ کو black and white دے دیں بلکہ یہاں پر ہم effects میں جا کے ہم اس کو دے دیتے ہیں یہ یہ آپ کے پاس ہو سکتا نہ ہوں میں اس کو اوپر کوئی ویڈیو filters apply کر دیتا ہوں ایک میں ہم کر دیتے ہیں جی کیا کریے ایک میں ہم old movie کر دیتے ہیں تھاڑا سا یہ دیکھئے ایک میں آپ old movie میں اس کو old movie بھی نہیں دیتا میں اس کو کر دیتا ہوں جی soft focus بھی نہیں میں اس کو کر دیتا ہوں color balance میں آتا ہوں اور اس کو میں color balance پر double click کرتا ہوں اور اس کو میں کیا کرتا ہوں جی یہ والا color کر دیا یہ سمجھانے کے لئے ایک color یہ کر دیا دوسرے layer پر select کیا دوسری layer پر ہم اس کو کر دیتے ہیں کوئی اور color اس کے saturation saturation پر ہم جاتے ہیں اس کی saturation پر ہم نے double click کیا اور اس کو ہم ایسے کر دیتے ہیں اس کو default پر کرتے ہیں چلے اس کو ہم نے اس type کا effect دے دیا یہ effects آپ کو ان کے ساتھ کھیلتے رہیں گے تو آپ کو کافی مزا آئے گا اور اب ہم اس کو full screen پر کر کے دیکھتے ہیں اب جیسے multi layers پر بات ہو ہی رہی ہے تو چلے ہم اس کے اوپر آج ہم کر جاتے ہیں ایک اور بھی chapter class چونکہ کافی لمبی ہو چکے ہیں تو ہم ایک نیا ہے کہ اور بھی چیز سیکھ لیتے ہیں how to add text یعنی how to add text in footage ہم اس footage میں اپنا text وہ کیسے add کریں گے text کے لیے جو by default layer ہوتی ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر ہوگی one t آگے لکھا ہوگا اور اس کی آپ نے bin میں آنے ہیں اور bin میں آنے کے بعد آپ یہاں سے بیشک ایک نیا folder اسی کو میں rename کر لیتا ہوں text لیکھ دیتا ہوں t e x t text یہ text کرتی ہے اب text کرنے کے بعد آپ نے simple control t press کرنا ہے نہیں تو آپ یہاں پہ right click کریں اور اس پہ کر دیں add title یہ دیکھیں add title یہ لکھا آ رہا ہے اور اس کی شارٹ کٹ کی ہے control t ctrl t ہم press کرتے ہیں ctrl t press ہو گیا لیکن وہ تیچھے چلا گیا میں اس کو ایک دفعہ پھر کرتا ہوں یہ control t جی گیا اگر یہ جیسے control t press کیا تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک ہمارے پاس اور layer بھی سامنے آگیا یعنی ایک اور window سامنے آگیا تو یہاں پر آپ کوئی بھی اپنا text لکھ سکتے ہیں text لکھنے کا وہی طریقہ ہے یہ horizontal text لکھنا ہے اس پر آپ ایک دفعہ کلک کریں پھر جی تر مرضی کلک کریں اور ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جی jet jet scheme in kf khan put اچھا یہ کچھ چیزیں جو نیچے آپ کو جو آپ نظر آ رہی ہیں یہ آپ بائی ڈیفالٹ ملتی ہیں یعنی یہ جو آپ نے ٹیسٹ کے اوپر کلک کریں اور پھر یہاں پر آپ جو اس کے کچھ presents بنے ہوئے ہیں presents آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں یعنی اگر آپ یہ اچھا لگ ہے تو اس کا آپ نیچے جا کے یہاں پر اس کا فاؤن بھی change کر سکتے ہیں اور کوئی اور اپلائے کر کے دیکھتے ہیں جو بھی آسانی سے پڑھا جائے چیلے ہم یہ کر دیتے ہیں اور یہ آپ نے شفٹ پریس کرنا ہے شفٹ پریس کرنے کے بعد آپ نے اس کا ٹائٹل کا سائز چھوٹا یا بڑا کرنا ہے تو یہ ہو گیا جی ہمارا ٹیکس اگر آپ کو یہ پسند آگیا تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ مجھے زیادہ بہتر لگ رہا ہے تو میں شفٹ پکڑتا ہوں اور میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور یہ ہو گیا جی اور باقی اس کے فاؤنڈ آپ کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی ایسا پریزنٹ بناتے تو ان کو سیو بھی کر سکتے ہیں پہلے ہم نے ٹیکس کی ہے جو لکھا تھا تو یہ سارا یہ والا تھا اور اس میں پھر مزید کھیلتے جائیں گے میں یہ کر دیکھ ہوں یہ ہو گیا اب یہ ہم نے ایک نیا سٹائل بنا لیا تو ہم اس کو سیو بھی کر سکتے سیو کرنے کے لئے آپ نے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ سٹائل میں آنے کے بعد آپ نے سیو ایس ایس نیو سٹائل اس کے اوپر کلک کر دیا اب کوئی بھی آپ اس کا نام دے دیں میں فی لال اس کو زیرو دینے لگا اور اس کو پیار دیتا ہوں اوکی اور جیسی اوکی کروں گا یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ والی سیو ہو چکی ہے میں اس کو یس کرتا ہوں جب بھی آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے اچھا اب ایک ٹیکس ویسے ایڈ کرتا ہوں کنٹرول دی پریس کیا اب میں یہاں سے کوئی بھی ایک ٹیکس ایڈ کر دیتا ہوں اچھا اب میں نے جو اس کے بی ڈی کلک کرنے یہ ہوگی جی ڈبل کلک اب وہ ہی سٹائل اپلائی ہو گیا اس کو جب آپ کلوز کریں گے آپ سے پوچھے سیو کرنے یا نہیں تو جیسے سیو کریں گے تو جو فولڈر آپ کا سلیکٹ ہوگا اس ہی کے اوپر آ جائے گا یہ تکس کو ہم کیسے کر جب آپ ٹیکس ایڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے ٹیکس والی لیئر پر رکھتے ہیں یہ ٹیکس والی لیئر پہ یہ ٹیکس والی لیئر چوک نیچے ہے لیکن تب بھی ہمیں فل سکرین پہ ہی نظر آئے گا یہ دیکھ یہ اور اس کے ساتھ ٹیکس کے بھی کچھ ایفیکٹس ہوتے ہیں اپنے میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں اب یہ دیکھئے گا یہ پہ میں اس کا تھوڑا سا دوریشن بڑھاتا ہوں یہاں پر جو نیچے ٹیکس کی ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ فیڈ سے آئے یعنی ڈیزول ہو کے آئے تو ہم آتے ہیں ایفیکٹس میں ایفیکٹس میں ہنے کے بعد یہ ہاں پر آپ پاس لکھا ہوگا ٹائٹل مکسر ٹائٹل مکسر کے بعد یہ آپ کے پاس کچھ ایفیکٹس یعنی اگر آپ ایسے اپلائے کرنا چاہتے ہیں پہلے یعنی ڈیزول میں ہوا تھا تو آپ یہ پینل اس کا سارا ٹیکس کے لئے اپلا ہوتا ہے اس کو آپ فوٹیج میں استعمال نہیں کر سکتے اس کو صرف آپ ٹیکس میں استعمال کرتے ہیں اس طرحے سے آپ اپنا ٹیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایک ہی لیئر ہے اور یہ کافی تھوڑا سا انلارج کر دیتے ہیں اب جو تھوڑا سا بارڈر آ رہا تھا دونوں سائیڈوں سے وہ بھی اس میں ہتم ہو گی ہے اور یہ سائیڈ پر ہتم ہو گی ہے اب ہم اس پر آتے ہیں اس کا دیکھتے ہیں یہ کون سا ہے جی یہ یہ والی لیئر ہے تو ہم تھوڑا سا انلارج کر دیتے ہیں تھوڑا سا اور انلارج کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے جیسے ہم نے ایفیکٹ کا انٹرو ہم نے جو ٹیکس کا سٹائل ہے وہ ایفیکٹ اس کو اوپر لگا تھا ٹرانزیشن لگائی تھی تو ہم اس کی آؤٹ ٹرانزیشن وہ بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ پریکٹس کر یہ لیزر ہے لیزر ہم لگا کے دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح بنے گا اس طرح کے ساتھ بنا ہوا آرہا ہے اور آؤٹر میں ہم جا کے دیکھتے ہوں اس کے میں میں تھوڑا سا گریشن بڑھا دیتا ہوں تھی اور باقی جو لی آؤٹر کی ٹوڈی ہے وہ بھی ہم نے سمجھ لی اور یہ سے میں ٹوڈی کے اندر ہی میں ایک چیز آپ اور سکھا دیتا ہوں وہ جو ہم نے پہلے کلیپ سیلیکٹ کی ہے انہی کے اوپر جاتے ہیں جی وہ اب کس در گئی وہ اب چلی گئی چلیں اب یہ ہم کر دیتے ہیں یہ والا تھا چلیں اس کو میں اوپر والی لیئر چھوٹی ہے تو اس کو میں پہلے تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اس کو میں 50 کر دیتا ہوں یہ 50 ہو گی x اور y اچھا یہ x اور y 50 ہوئی اس کو میں 0 کرتا ہوں تو یہ 0 origin پہ آ جائے گا یہ میں نے اس کی position change کر دی اس کو میں 50 کر دیتا ہوں 50 x اور y کے برابر ہوتا ہے یعنی 50 ہے میں اس پہ کیا اور x اور y دونوں ہی 50 کر گا تو یہ ہو چکے ہمارا اور اب ہم اس کو تھوڑا سا ایک چیز آپ کو بتانی ہے کہ میں اس کو تھوڑا اور بڑا کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں اس ٹائپ سے لگ رہی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ جو بارڈر ہیں بارڈر اس کے تھوڑے سے اس کے میکس ہوں میکس کیسے ہوں گے جیسے آپ یہ دیکھیں بلکل ایک کٹ لائن بنی گیا ہے تو لے آؤٹر پہ جاتے ہیں اور کلاس ہو گیا جی تیس منٹ کی لیکن یہ کلاس آپ ہے اس کو یہ ایسے میں نے کر دیا لیکن اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا تو جیسے میں اس کا بارڈر چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ برابر ہونا شروع ہو گیا یعنی اس میں ایسے ہونا شروع ہو گیا کہ اس کے اندر آہستہ آہستہ مکس ہو رہا ہے یہ نہیں یہ بلکل بارڈر نظر آ رہا تھا جیسے میں نے اس کو 200 پہ کر دیا تو یہ اس قسم کا ایفیٹ بن گیا تو اس طریقے کے ساتھ آپ چاہئے تو ویڈیو میں اوول بھی دے سکتے ہیں اس اوپر ہم لیاؤوٹر پہ جاتے ہیں اس کی پوزیشن میں کر دیتا ہوں اور اوپر والی میں پوزیشن کر دیتا ہوں لیاؤوٹر پہ جاتا ہوں لیاؤوٹر پہ جانے کے بعد میں نے اس کو ایسے کر دیا اب یہ وہ اوپر والا جس میں ہم نے بارڈر دیا تھا اب یہ وہ ہے جس میں ہم نے بارڈر نہیں دیا تو ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کے لیاؤوٹر میں جاتے ہیں تو اب ہم اس کو بارڈر دے سکتے ہیں ساوٹ پہلے کلک کریں اور اس کے بعد جتنا آپ کو بارڈر دینا ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ جتنا دینا چاہتے ہیں اور اس کی میں کوزیشن تھوڑھ اس چینج کر دیتا ہوں یہ ایپی فی آل اس کی ٹو ڈی ہے اور اس کے بعد آگے چل کے ہم اس کی 3D بھی سمجھ دیں گے 3D میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو اتنی چیز تو بات سمجھ جا گی ہوگی اب ہم نے جو تھا جس کو اوپر پتا چال جاتا کہ اس کے اوپر یہ دیکھ یہ جیسے یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے چھوٹی سی اس کے اوپر نہیں ہے تو وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے تو میں لے آؤوٹر پر کلک کرتا ہوں میں لے آوٹر پہلے پہلے میں اس کی ساری میں یہ میں پھر آگے چل بتاؤں گا اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور جو لے آؤٹر ہے اس کو میں پرانی پوزیشن میں لے آتا ہوں پرانی پوزیشن میں لانے کے لیے کیا ہے اس کو ہم نے کر دینا ہے ہنڈرڈ یہ ہو گیا ہنڈرڈ اور باقی جو اس کی پوزیشن ہے اس کو ہم نے زیرو کر دیا اس کو بھی ہم نے زیرو کر دیا اب یہ اپنی پرانی پوزیشن میں آ چکی ہے جو بالکل درمیان میں تھی اچھا ابھی بھی چونکہ جیسی میں کلر کریکشن اس پہ کی ہوئی تھی میں کلر کرشن کا باکس ان چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھ 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 ایک دفعہ کر لوں یہ اور یہ یہ کر دیا جی اب نے اس کو پرانی پوزیشن میں اب اس کا جو آئے یہ بھی ختم کر دیا اس کے میں نے وہ ختم کر نا ہے اس کو میں نے یہ زیرو زیر ہے تو اس کی پوزیشن ہنڈرٹ کر دی نی ہے اور جو سٹریچ ہے وہ بھی ہنڈرٹ کر دی گا اب یہ اپنی پرانی پوزیشن میں آ چکے ہیں اور اس کو اگر ہم ڈیلیٹ کر دیں اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں تو یہ ختم ہو چکے ہیں جو ہم نے فیلٹر اپلائے کی تو وہ ختم ہو گئے اب میں اس کو پوزیشن دوبارہ وہاں پہ ہی لے کر آتا ہوں یہ سیلیکٹ ہوئی تھی لے آؤٹر پہ آتا ہوں لے آؤٹر میں آنے کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں جی یہ ہو گیا اور رہے 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 سٹریچ اس کا کتنا تھا پہلے میں اپنے سٹریچ دیکھ اس کا مجھے کچھ گٹ بڑھ لگ رہا رہا سب کو ڈیلیٹ کرتا ہوں جی تا کہ جان چھوٹے یہ ہم نے یہاں پہ لیئر سلیک تھی یہ دوسری لیئر اور یہ تیسری لیئر اب ہم نے جو سوفٹ پارڈر کیا تھا وہ ہم یہاں پہ اپلائی کرتے سب سے اوپر والی لیئر میں آئے اس کو میں نے کر دیا جی اچھے یہ موبائل کا سائز وہ اتنا تھا اس لئے میں تقریبا نہیں اتنا ٹھیک ہے اچھا یہ آپ تین لیئر ہمارے پاس آ چکے ہیں یہ اس میں تھوڑا سا فرق لگ رہا ہے لیکن ہے رہا اب یہ جو بارڈر آپ پاس آ رہے ہیں آپ چاہیں تو ان کو سوفٹ بارڈر کر سکتے سوفٹ بارڈر روشت رہی ہیں جیسے لیئاوٹر نہیں تو ایک چیز اور بھی ہو سکتے ہے کہ آپ ایک لیئر اور سیلیکٹ کر لیں اور ایک لیئر اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو لیئاوٹر پہ جائیں اور اس کو زوم کر دیں اس کو اب یہ چونکہ آپ کو لیئر سب سے اوپر ہے میں کنٹرول اور ماوس کا جو میڈل بٹن ہوتا ہے سکرول ویل اس کو میں دبا رہا ہوں اس کو میں بڑا کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس کا سٹریچ میں نے کتنا آٹھ سو پندرہ کر دیا یعنی یہ کافی بڑا ہو چکا ہے اب یہ لیئر اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے اب لیئر بھی کافی پھٹ چکا پکسلیٹ کیا جب لیئر جو ہم نے چوتھی لیئر رکھی تھی جس کو میں کافی بڑا زوم کر دیا تھا اب وہ مسئلہ اس سے حال ہو چکا ہے لیکن یہ آپ مرضی کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے بارڈرز کو ملائن کرنا چاہتے سوفٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سوفٹ بھی نہیں کر سکتے بلکہ کلر بھی دے سکتے چلے میں ایک دفعہ سوفٹ کر کر بتاتا ہوں آپ کو یہ ہوگا جی سوفٹ اب اس میں آپ کو پتا چل رہا ہوگا میں آخر والی لیئر کو فیل حال میں ادھر رکھ دیتا ہوں یہ دیکھ یہ کسم کا سوفٹ ہو چک لیئر سیلک دی اس کی بھی ہم نے جو آ آ آ اس کو بھی ہم نے سوفٹ کیا اور اس کی ویلیو ہم نے فیفٹی کر دی اور اوکی یہ دو لیئر ہو چکی ہیں اب یہ رہ تیسری لیئر تیسری لیئر کب چون کہ دیکھ اس کا کونہ ہے وہ بھی سوفٹ نہیں ہوا اس کو ہم سوفٹ پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو کر رہے دی ہم نے فیفٹی اس طریقے کے ساتھ آپ اپنی موبائل کی فوٹیج کو یہ دیکھ ہے اب یہ کلاس لمبی ہو رہی ہے تو پنکھا بھی لگا مجھے نہیں پتا کیا آپ کی وائس تک کی سے پہنچے ہیں اب یہ بلینک لے رہا چکی ہے اور بلینک لے رہنے کے بعد میں یہاں سے دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی لوگو کھر بنا ہوا مل گیا ہے میں اس ذریعی اپ امپورٹ کر لیتا ہوں جی مجھے بھی لوگو نہیں مل رہا تو میں کیا کر وں چلے ہمیں جلدی جلدی میں ایک لوگو بنا لیتا ہوں آئے یہ مل گیا یہ جی لوگو ہے لوگو آپ کو پی ایس ڈی فائل چاہیے ہوگی پہلے ہم اس کی پہلے پی ایس ڈی بناتے ہیں پی ایس ڈی کیسے فائل بنتی گیا اس کو میں پہلے ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہ رکھتے ہیں تو پھر آپ لوگو کو یہ پہ سیٹ کر لیں نہیں تو اگر آپ ایسا بھی ہے تو ہم لے آؤٹر کی مدد سے یہ بھی سیٹ کر رہتا ہوں میں سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد میں آتا ہوں ای میں اور اس کو میں پی ایس ڈی ہی سیو کر پل ڈرائگ ڈڈراب کر دیا اب یہ دیکھ یہ ایک اوپر لوگو آگیا اچھا لوگو چاہیں تو لوگو کو واتر مارک کے طور بھی استعمال کر سکتے واتر مارک یہ ایسے کریں گے کہ آپ اس کی مکس میں آئیں گے میں آگے چل گئے اگلی کلاس میں بتایا ہوا نہیں آپ کا لوگو واتر مارک ہو ایسے اتنا بڑا واتر مارک اچھا نہیں لگتا میں اس کو کنٹرول زی کرتا ہوں اب لے آوٹر کی مدد سے میں اس کو سلیکٹ کیا لے آوٹر کی مدد سے میں اس کو چھوٹا یہ جی میں اس کو چھوٹا اتنا کر دیا اس کو میں کسی سائٹ پر جا کے لگا دوں تو یہ ہمارا لوگو آگیا اگر آپ نیچے اگر آپ اپنا فون نمبر ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس لیئر میں اس لیئر میں مجھے ٹیکس جو پر پسند نہیں آتا لیکن اگر آپ نے اس لیئر پر ٹیکس ایڈ نیچے رکھا اور ایک لیئر یہ نیچے رکھا اوپر لیئر تھی لیئر کی بلکہ یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے گی یہ ہمارا ایفیکٹ کریئٹ ہو چکا ہے ہم نے لوگو بھی لگا لیا اور یہ ٹاپک بھی کور ہو گیا کہ ہاو تو پوٹ لوگو یا 3D میں 3D بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو تھوڑا بہت اینیمیٹ بھی کر سکتے ہیں اینیمیٹ ایسے ہوگا کہ میں اس کو یہی پر سیو کر لیتا ہوں جو کلاس ہیں اس کے پاس میں کی فریم سے لگانا بتائے تھے یعنی لوگو درمیان درمیان دیکھ رہے ہیں یہ دونوں کے بیج میں سے ہم اس کو نکال دیں گے تو چلے ہے وہ جب اینیمیشن کریں گے تو اس ہی میں سیکھ لیں گے اور لی آؤٹر بھی ہم نے ٹوڈی پڑی ہے اور اس کے تھوڑے سے آگے مزید چل کر ہم اس کی ابھی تک صرف ٹوڈی ابھی اس میں مزید آگے بھی ہم چل کے پڑیں گے اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ہم اپنی موبائل فوٹیج کو کیسے ہم فل سکریر کر سکتے ہیں تو اگلی گلاس کا انتظار کیجئے گا